شہریوں اور آور سیز کا اعتماد روڈا نے چہار باگ کے چار سو نو پلوٹنوں کی بکنگ مکمل کر لی کم آمدن والوں کے لیے چھے سو اٹھاون اپارٹمنٹس بنانے کا فیصلہ پندرہ فلور پر مجتمع چار امارتیں بنے گی ہسپتال، سکول، کمیونٹی سینٹرز، جم جیسے سہولیات میسر ہوں گی روڈا کا تین سال کی بجائے دو سال بعد قبضہ دینے کا اعلان ڈالر نیچے اگ گننے لگا مہنگائی اوپر جانے لگی جوسز، ڈبے والا دودھ، سرف بات سوپ مہنگا کپڑے دھونے والا سابون ساٹھ سے سو روپے تک مہنگا برینڈڈ جوسز کا ایک لیٹر کا ڈبا دو سو بیس سے بڑھ کر دو سو چارس روپے کا ہو گیا ڈبے والا دودھ دو سو سے بڑھ کر دو سو بیس روپے تک جا پہنچا اچھا سرف چار سو پچاس کلو ہو گیا غریب شہری سستے آٹے گھی اور آئل کے لیے خوار گڑی شاہوں میں یوٹیلیٹی سٹور کھلتے ہی کتارے لگ گئیں خواتین کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا پریشان حال سارفین حکومت پر برس پڑے حکمرانوں کو کھری کھری سنا دی کمارٹر کی پھر ٹریپل سینچری کی طرف پیش قدمی اوپر مارکٹ میں قیمت دو سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گئی پیاز اکسو پچاس لہسن دو سو تیس ادرک چائنہ تیس سو روپے کلو ہو گیا آلو ستر کی بجائے اسی شلجم اسی سبز میٹ چار سو تیس روپے کلو میں فروخت چار ماہ بھید گئے شہر کے سکولوں کو پہلی سے ماہی کی قسط نہ ملی سولہ عرب کے فرض میں تاخیر سکول سربراہان ادھار پیسے پکڑ کر بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور اساتیزہ اور درجہ چہاروں کے ملازمین بھی تنخواہوں سے محروم لاہور میں ایک ہزار بیٹس پر مشتویل حسبتال کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا الڈی اے نے ایک سو چودہ کنال ایرازی کی الارٹمنٹ منصوخ کر دی سپیشلائزڈ ہیلٹ کیر نے ایوان وزیراعلا کو آگاہ کر دیا الڈی اے نے دو عرب کے بدلے زمین کے الارٹمنٹ کرتنا تھی لیسکو کا ویمن امپاورمنٹ کانفرنس کے لیے انوکھا فیصلہ خواتین کی کانفرنس کے لیے مرد افسران نامزد ڈی جی ایڈمین میا افسر سپریڈنٹنگ انجینئر چودری محمد رشید تھائیلینڈ جائیں گے چیف ایگزیکٹیو لیسکو چودری محمد امین کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری حکومت بجلی صارفین سے پھر ہاتھ کر گئی ریلیو شدہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی وصولی کا فیصلہ جی ایسٹی الیکٹرک سٹی ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکس بھی دینا ہوں گے اکتوبر میں جون کی فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی پہلی قسط جاری ہوگی مالے مفد دیلے بے رحم ایوان وزیرالہ کے افسران کی سرکاری خزانے پر موجیں افسروں کے لیے نئے آئی فون خریدنے کا فیصلہ موبائل فون کی قیمت چار لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے پیپا کا ہیومن ریسورس انفرمیشن سسٹم پنجاب آئی ٹی بورڈ کے سپورٹ تو معاہد ایم پر دستخط کی تقریب عرفہ ٹاول میں ہوئی پی آئی ٹی بھی ٹیپا میں ہیومن ریسورس انفرمیشن سسٹم کے نفاظ پر کام کرے گا ڈی ایم جی افسران کی تائیناتیوں کے خلاف درخواست پر سماعت پی ایم ایس اسوسییشن کے صدر نوید شہزاد اور دیگر افسران پیش جسٹس شاہد کریم نے کہا سرونٹ ایکٹ میں افسران کی تائیناتی کی تعداد کا ذکر نہیں ڈی ایم جی افسران صوبوں میں کیسی تائینات ہو سکتے ہیں سماعت کیارہ اکتوبر تک ملتوی منی لانڈرنگ کے سمزہ شہباز آٹھ اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب شہباز شریف ہمزہ شہباز کے خلاف گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری سپیکر کے الیکشن کے دوران مقدمے کا معاملہ ہائی کورٹ میں رانہ مشہود احمد رخصانہ کوسر کی درخواست پر سماعت جسٹس تارک ندیم نے سی سی پی او ایس پی سی ور لائنس کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کر لیا احتساب عدالت نے جنیوٹ مائنس ریفرنس نیپ کو واپس بھیج دیا سپیکر سبتین خان سمیت سات ملزم نامزد تھے غیر قانونی بھرتی کیس میں مجاہد کامران کے لیے بڑا ریلیف احتساب عدالت نے نئے قانون کے تحت کیس نیپ کو واپس کر دیا باؤنس چیک کیس میں ملزم کی عبوری درخواست زمانت خارج ملزم کی ہائی کورٹ سے فرار کی کوشش ناکاب پولیس اہلکار نے دبوچ لیا جوتے سائز کے مطابق کیوں نہیں دیئے اربن سیول کمپنی مال روڈ کے منیجر کے خلاف ڈگری جاری شہری اجمل کو جوتوں کی قیمت 6,398 روپے ادا کرنے کا حقب سارف عدالت نے 10,000 روپے حرجانہ بھی سنا دیا پبلک سرویس کمیشن پیپر لیگ سکینڈل میں پیش رف چار افسران سپیشل انٹی کرپشن کورٹ پیش اسسسٹن ڈیریکٹر آمیر علی برانچ منیجر اسداللہ امجد شامل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پی پی ایس سی میں خرابی کے ذمہ دار بڑے افسران ہیں مزید سمات 28 اکتوبر تک ملتوی زلحی ادالتوں کے چار جج او ایس ڈی ہو گئے دو ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز اور دو سیول جج شامل مسرور زمان آقل حسین چوہان مزفر حسین اور ہمیرہ مزفر شامل چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن چاری آئی جی پنجاب نے تین آفیسر تبدیل کر دیے راؤ منیر سیاہ آر پیو بہاولپور تائنات علی جاوید انور ڈی آئی جی ایس پی یو پنجاب مکرر صوبے میں مزید تبدیلیاں عبدالگفار ڈیپیٹی سیکرٹری مہکمہ ایک سائز تائنات ہوئے بابر سلیمان ڈیپیٹی سیکرٹری مہکمہ سپیشل ایڈوکیشن مکرر پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا نیا بورڈ بنانے کا فیصلہ نون لی کرانوما انجنئر کمل السلام بورڈ سفارق ایم پی اے محمد آمیر انائیت کو نیا چیر میں بنایا جائے گا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے میمبران صوبائی اسیمبلی کی ملاقات الیاس چینیوٹی چودری الیاس گجر مرزا جاوید اور احمد خان لغاری شامل سیلاب جدہ علاقوں میں بحالی کے منصوبوں پر تباہ دا خیال کیا گیا الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے سامان روانہ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر الاجریم نے سامان روانہ کیا امیر لاہو زکرولہ مجاہد زیادین انساری محمود الاحد نظیر احمد جنجوا بھی موجود تھے سرویسیز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پری کانفرنس ورکشاپ پرنسپل پروفیسر فاروق افزل نے افتتاح کیا پروفیسر شہزاد انور ڈاکٹر توصیف فاطمہ ڈاکٹر آسین بخاری ڈاکٹر اسدلی شاہ کی شرکت میڈیکل ایڈوکیشن میں تحقیق کی جدید رجانات پر اظہار خیال ایکسپو سینٹر میں پاک تورک ہیلتھ کیئر نمائش سنڈیر سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے افتتاح کیا پاکستان اور ترکی کی کمپنیوں نے تیوی آلات پیش کیے تقریب میں ترک کانسٹ جنرل ایمیر اوز بے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد ڈاکٹر اختر ملک جی ایمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبول نے شرکت کی ڈی جی فرنزک ایجنسی ڈاکٹر تاہیر اشرف کا پنجاب فوڈ آثورٹی لیب کا دورہ مدسر ریاض ملک نے فوڈ لیبارٹی کی کارکردگی پر بریفنگ بھی شہریوں کو جالسازی سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سرویسز حسبتال کے شعبہ پیڈز میں غزائی کمی کا شکار بچوں کے لیے یونٹ مختص بچوں کو بیماریوں سے بچاؤں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا بھی احتمام پروفیسر خواجہ امجد حسن نے نوجوان ڈاکٹرز کو بیماریوں اور علامات کا بتایا حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو بتیس میں عرص کی تقریبات کا آغاز ڈی جی مذہبی امور ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کی شرکت لنگر کے لیے دو لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے مختص ظاہرین کے لیے سیکیروٹی کے خصوص انتظامات سپریم کورڈ بارک انتخابات کے لیے امید باروں کی مہم تیز ڈاکٹر خالد رانچا کا صدارتی امید بار خالد جاوید کی حمایت کا اعلان آسمان جہنگیت کے حمایت یافتہ خالد جاوید کے عزاز میں تقریب احسن بون محمد محسن ورک حفیظ الرحمان چودری پیر مسود چشتی سمیر دیگر بکلا شریف یونیورسٹی آف وارم اکنومکس میں فرسٹ یئے کے طلبہ کی تعارفی تقریب وائش چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کول امیر کا خطاب طالبات کو یونیورسٹی کے رولز اور ریگولیشن کا بتایا خصوصی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کی میڈیکل سکریننگ سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیما سعید ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ آسیم گزا شفاعت علی سمیر دیگر شخصیات شریک سٹی سکول ڈی ایچ ای کیمپس میں طلبہ کانسل کی حلف برداری چئر پرسنل چئر پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے بچوں سے حلف لیا سکول پرنسپل طلبہ والدین بھی شریک تھے